موسیقی نمشکار دوستو میں ویشنو چوہان آپ کا سواگت کرتے ہوں مرے چانل میں آج کے خبر تھوڑی ہٹکے ہے اور بڑی ہی خطرناک بھی خبر ایک ایسی موڈل کی ہے جو بہت فیمس ہے ان کا نام آمینڈا نکول ہے اور انہوں نے اپنی سیکس لائف کو لے کر بڑا کھلاسہ کیا ہے اس کھلاسے کے بعد وہ چرچہ میں آگئی دراصل انہوں نے اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ لگاتار پانچ گھنٹے سیکس کیا اور اس کے بعد ان کے بائی فرنڈ کو اسپتال کے چکر کاٹنے پڑ گئے ہوا یہ کہ اڈل سائٹ اولی فینس پر اپنے ہوت فوٹو پوست کرنے والی نکول کا کہنا ہے کہ اس رات کی بے شرمندگی وہ اب تک نہیں بھول پائی ہیں آپ کو بتا دے کہ امریکہ کے لیس ویگز میں رہنے والی امینڈا نکول ستائیس سال کی ہیں انہوں نے مائیکل سی ریٹین پروڈکاسٹ پر اپنی کہانی بیان کی انہوں نے کہا کہ وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی اور بے سبری سے اس پل کا انتظار کر رہی تھی جب وہ اپنے بائی فرنڈ کے بہت قریب ہوں گی امینڈا نے اس رات کو یادگار بنانے کے لیے پورے گھر کو سجایا تھا موڈل نے کہا میرے بائی فرنڈ نے مجھے دیکھا تو وہ پاگل ہو گیا اس کے بعد سب کچھ بھول کر وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور قریب پانچ گھنٹے تک بینہ کسی بریک کے لیے سلسلہ چلتا رہا امینڈا نے بتایا کہ ہم دونوں پسینے سے پوری طرح سے نا چکے تھے ہم جب ایک بریک کے لیے رکھے تو میں نے اپنے بائی فرنڈ سے پوچھا کہ کیا اس نے کوئی دوال لی ہے اس کا جواب تھا ویگرا امینڈا نے بتایا کہ اس کے بعد ہم دونوں سونے چلے گئے رات کے قریب تین بجے بائی فرنڈ نے انہیں نین سے جگایا امینڈا نے کہا مجھے نین سے جگایا اور مجھے بولا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا کیونکہ اس کے پرائیویٹ پارٹ میں آج سہنے درد ہو رہا ہے میں نے جب اس کا پرائیویٹ پارٹ دیکھا تو حیران ہو گئی وہ پوری طریقے سے بیگ نہیں ہو گیا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ خٹ جائے گا اس کے بعد امینڈا اور کے بائی فرنڈ اسپطال پہنچے جہاں ڈاکٹر نے اس کے بعد ڈاکٹر نے ایک نیڈل لی اور بائی فرنڈ کے پرائیویٹ پارٹ سے بلڈ نکالا تب کہیں جا کر آرام ملا اس گھٹنا کے تین سال بعد امینڈا نے اپنے بائی فرنڈ سے بریک اپ لیا دراصل امینڈا کے بائی فرنڈ نے انہیں بتایا تھا کہ انہوں نے سیکس کو لمبا کھشنے کے لیے بیگرا نہیں بلکہ ایک سپیشل مارکٹ ڈرگز لی تھی جو پانسٹر لے اسمار کر دیں گے